بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گاڑی جب ان کے سکول کے پاس پہنچتی ہے تو پیچھے سے ایک پتھر لگتا ہے گاڑی کو اب ڈرائیور اترتا ہے اترنے کے بعد وہ دیکھنے لگتا ہے کہ پتھر کس نے مارا اتنی دیر میں سامنے آکے گاڑی رکتی ہے جی اور گاڑی جو رکتی ہے اس کی جہاں فیول ٹینک ہے اس پہ منی ہیست کا جو ایک لوگو ہے جو نیٹ فلیکس پہ ایک ویڈیو ہے وہ لگا ہوتا ہے اس میں سے تین جوان اترتے ہیں جو آتے ہیں اور ایک آکے ڈرائیور کے سات کھڑا ہو جاتا ہے ڈرائیور کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اس کا سیل فون لے لیتا ہے اور دوسرے جو جو جوان ہیں وہ پہلے آ کے جو اگلی سیٹ پہ بچا بیٹھا ہوئے وہ گیارہ سال کا ہے دس گیارہ سال کا اس کو زبردستی اٹھا کے لے جا کے گاڑی میں ڈالتے ہیں اور پیچھے پھر آ کے جو پچھلی سیٹ پہ بچا بیٹھا ہوا ہے اسے بھی اٹھا کے وہ آ گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور گاڑی چلی جاتی ہے یہ دن دہارے صبح سوہ سات بچے یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ خبر پھیلتی ہے اور یہ پورے ملک میں خبر پھیلی کہ جی ڈاکٹر کے بچے جو ہیں ان کو دن دہارے اقوا کر لیا گیا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں باقیدہ تقریر کی وہاں کے ایمینے ہیں شیخ فیاض الدین صاحب اور اس سے پھر آئی جی صاحب نے نوٹس لیا چیف منسٹر نے نوٹس لیا اور یہ جو بچے تھے چوبیس گھنٹوں میں آہ ان کو تلاش کر لیا گیا اور یہ ملتے ہیں جی احمد پرش شرکیہ تحصیل ہے بھاولپور کی وہاں سے اور ساتھ میں ملزمان بھی مبینہ طور پر چار ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں لوگوں نے بڑی شہباشیں دیں جی پولیس کو اور پھر آہ بات ہوئی فرائی اور ہاپ فرائی کی جو آہ کے مشہور ہے وہاں رحمیار خان کی اور پھر آہ کچھ اگلے چوبیس گھنٹوں میں جی وہ ملزمان جو ہیں وہ پل فرائی ہو جاتے ہیں اب مبینہ طور پر یہ پولیس مقابلہ تھا لیکن سب کو پتا ہے کہ جی یہ آہ جو لوگ ہیں یہ جو چار ملزمان تھے جن میں حسیب اور جنید اور ریحان حسیب اور ریحان جو ہے یہ دونوں بھائی ہیں حسیب بھی احمد پرشت کا کیا لڑکا ہے اور کی عمریں تیس چوبیس سال ہیں جبکہ عثمان جو ہے وہ اس کی عمر پینتیس سال تھی اور عثمان جو ہے وہ ریل کزن ہے پپیزاد بھائی ہے ڈاکٹر صاحب کا اور ساری پلیننگ جو تھی عثمان سے تھی عثمان بھی فلمیریا کا شکار تھا اور فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اسے اور ہالی وڈ والی وڈ کی موویز سے متاث روکے اس نے یہ کام کیا اور اپنے ہی آہ کزن کے دو بچوں کو اغواہ کیا اور احمد پرشت کیا میں رکھا اور اس طرح یہ سب انجام کو پہنچے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آہ کچھا آپریشن بڑا جاری ہے اس وقت تیزی کے ساتھ آہ راجنپور اور آہ رہیمیار خان کے جو علاقے ہیں راجنپور کا علاقہ شاہ والی اور تحصیل روجان ہے اس کا تھانہ بنگلہ اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہ میں آپ سے ارز کروں کہ جو بھونگ کا ایریا ہے جہاں کچھا کراچ اور یہ ایریاز ہیں یہاں اس وقت آپریشن جاری ہے شنید ہے کہ گیارہ ہزار کی نفری جو پولیس کی ہے پنجاب کی وہ وہاں آپریشن کر رہی ہے اور ڈاکو کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا ناظرین کچھ ویڈیوز بھی آہ سوشل میڈیا پہ ڈاکو جو ہیں قابل سکھانی اس نے وائرل کی جس میں وہ گالیاں دے رہا ہے اور باقیدہ دعوت دے رہا ہے ایسے چو احمد پرلمہ نوید والا اور ایسے چو کورٹ سبزل سیف ملی کو کہ جی اب آؤ میں موجود ہوں اور اس کے بعد اس کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل انہوں نے کی ڈاکو نے کہ جی جس میں وہ گن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بکتر بند گاڑی کو بھی اس کا گولہ چیر دیتا ہے جدید اسلے کے ساتھ یہ ڈاکو آہ مقابلہ کر رہے ہیں جی پولیس کا اور راجنپور پولیس اور رہیمیار خان پولیس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی کوئی گیارہ ہزار نفری جس کی قیادت آئی جی صاحب بھی دو دفعہ وہاں جا کے کر چکے ہیں اور یہ صورتحال ہے رہیمیار خان ظلے کو یہ آہ شرف حاصل ہے کہ وہاں ہمیشہ وارداتیں ہوتی ہیں اور یہ کہا جاتا تھا جب میں پولیس میں تھا کہ رہیمیار خان اور ساتھ کا بات تحصیل کی وکٹ بہت زیادہ تیز ہے اور وہاں جو بال آتی ہے وہ بانسری آتا ہے یعنی جو ڈاکو جو ہیں وہ جو ڈاکو ہیں وہ آہ بارداتیں کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے ہوتی ہیں اور خاص طور پر ان کی جو ٹائمنگ ہیں ڈاکو کی وہ شام آہ اثر سے لے کے رات نو دس وجہ تک ہوتی ہے جو میری انفارمیشن ہے اور اب بھی یہی حالات ہیں اور وہاں سے وہ پھر آتے ہیں یا بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا ایک بھینس کی خاطر کوئی بندہ مار کے وہاں چلے جاتے ہیں تو اس لیے بڑا مشہور ہے اس حسلے میں ہم بات کریں گے جی ڈی پیو صاحب راجنپور سے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے کتنے ڈاکو گرفتار ہو چکے ہیں کتنے مارے گئے ہیں اور ہمارے جوان تو کوئی زخمی نہیں ہوا تو پہلے لیتے ہیں جی ہم چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈی پیو صاحب راجنپور سے اچھا ناظرین ہمارے صاحب آج کچھا آپریشن پر بات کرنے کے لیے ہیں جناب ناصر خان سیال ڈی پیو راجنپور تو سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیال صاحب سر ہمیں بڑا اس وقت چرچہ ہے کچھے آپریشن کا اور پورے پاکستان کی نظریں سر آپ پہ ہیں اور آپ وہاں سر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ راکٹ لانچر چل رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے جوان جو ہیں زخمی ہو رہے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے سر کوئی کوئی ہمارے جوان شہید نہیں ہوا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے تو سر تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون سا ایریا ہے اور کون سے یہ لوگ ہیں جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں سر نہیں خان سب بہت شکریہ سر آپ نے اپنے چلنوں نے مجھے بلایا یہ خان سب یہ جو ایریا ہے یہ دریائے سندھ کا مشرقی اور مغربی کنارہ دونوں سائیڈ ہیں اب تو پتہ ہی ہے آپ بھی انہی علاقوں کے رہنے والے ہیں کہ دریائے کے جو کناری ہوتے ہیں وہ سارا اچھے کا علاقہ ہوتا ہے دریائے کے پیٹ ہوتا ہے جس میں جب فلڈ ڈالتا تو وہ سارا فل ہو جاتا ہے یہ وہی ایریا ہے جسے تسیر روزان ہے جس نے گھاڈن پور کی اور پورا جو ہمارا پنجاب کا چہریہ ہے وہ تسیر روزان نہیں کی ہیں دریائے جو سندھ ہے اس کے مغربی سائٹ پہ روزان ہے اور آزا حصہ جو ہے وہ مشرقی سائٹ پہ ہے جس کو ہم نے پولیس کا سرکل منگلہ اچھا بنایا ہے اس سائٹ نمارے تین تھانے ہیں اور ان میں بیچ میں راستہ کوئی نہیں ہے اچھا سر جب مغلہ اچھا سے کسی مریض کو بھی لاننا ہو یا تسیر روزان پہ آنا ہو تو تین گھنٹے لگتے ہیں براستہ گھڑو بیراج اور پھر روزان سائٹ پہ آتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے سر کشمور آپ وہاں سے آئیں گے گھڑو بیراج کشمور پھر آپ ساتھ کبھاد اور ایون آتے ہیں سر موٹ مزاری کراف کرتے ہوئے آپ روزان پہنچیں گے جی جی سر اور پھر اگر آپ کو اپنے جسے پیٹ گوارٹر پہانا ہو تو پھر آگے روزان سے پھر ساکھ کے موٹر ایک گھنٹے کا پھر اور سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے روزان پر جی سر یہ سر اس علاقے کا یہ فنومنہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ دریائے سل جو ہے نا اس کا پتھوڑا صاحب کو بتا دیو رضا ہے کہ دریائے سل جو ہے یہ پرانچے میں بیٹھتا ہے جی جی مین دریائے آ رہا ہے اس پر ایک برانچ دیکھ لے گی اس کو وہ آگے جا کے پھر اس پر ایک اور برانچ دیکھ لے گی اور بیچ میں جی اینا وہ آئی لینڈ یا جزیریں منتے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر خدرو جاڑیاں اور لئی لڈی اور یہ جو کی طرح کی ہوتی ہیں نا جی جی یہ وہاں پہ ہو جاتی ہے جس کو پھر یہ جنگل کی سیکٹر میں بن جاتا پھر جس کو ہم کچھا کہتے ہیں اور سیکٹر میں جو جنگل ہوتا ہے اب دریائے سے جو بتا رہا تھا نا کہ وہ بقول مونیر نیازی کے کسی کو ایک اور دریائے کا سامنا تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریائے کے پار اس طرح تو میں نے دیکھا جی سی جب آپ ایک دریائے سے نکلتے ہیں نا تو آگے پھر ایک آئی لینڈ آتا ہے اس کے آگے پھر ایک دریائے آ جاتا ہے دی 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 آ جاتا ہے تو بیٹ میں جتنے بھی آئی لینڈ ہیں وہاں پہ یہ لوگوں نے یہ پرانے لوگ ہیں یہاں کے بیسکلی بلوچ ہیں پھر ان کے سفراثت ہیں کوئی سکھانی ہیں کوئی بنگیانی ہیں کوئی دولانی ہیں کوئی لونڈ ہیں وہ صرف لوگ تھے اس کچھے کے علاقے میں پہلے یہ لوگ اچھے تھے کاشتار تھے نیرت مزدوری کرتے تھے پھر ان کو بیٹ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ مال نویشی کی چوری چکاری شروع کی اور پھر ان کے بعد جو ہے یہ جن کو ایسی جو منی ہے وہ کمانی کا یہ طریقہ میرا کے لیے لوگوں کو پھا لیں اگر کچھے میں لیں اگر رکھیں انہوں سے تامان مانگیں یہ یہ ہے یہ علاقہ اس کی تیزی ہے تو یہاں پہ یہ برحال آپ جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں ان کو زمینہ کاشتی کرنے جاتے ہیں اگر وہ کاشت کر بھی سر اس میں سیال سر میں ارز کروں گا اس میں آپ یہ فرمائیں کہ سارے وہاں ڈاکو تو نہیں ہیں یا سارے تو کرمنل نہیں ہیں کوچھ اچھے لوگ نہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں خان صاحب بوئی آپ کو تاروں نا اسی بات میں آ 마무�ی کہ وہاں پہ یہ تورے لوگ ہیں بہت کام سے لوگ ہیں اور یہ اب لوکل جو وہاں کے آبادی ہے جو لوکل شریف لوگ ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں کہ ان کو ان کی زمینے کاشتی کرنے جاتے ہیں اگر وہ کاشتا لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ فصل نہیں کاشتنے جاتے ہیں اگر وہ فسر کاٹ بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ دے تو لوکل آبادی بھی اس سے زیادہ پریشان ہے اب جو ہے کبھی آپ جو آپریشنز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پچھلے دس بارہ سال سے ہو رہے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ یہ جب ابھی جو سیزن چل رہا ہے یہ سردیوں والا اور فیبرل مہین تک جون تک اس وقت تک کیونکہ یہ جو باقی برانچز والے ہیں ایریاز ان میں پانی نہیں ہوتا جو وہاں پھر پولیسی ایک سیس ہو جاتی ہے اور پولیس پہنچ جاتی ہے پھر مقابلہ بھی ہوتا ہے سارا کچھ تو ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا آپ کو پتا ہے مقابلے میں پھر اگر یہ اب دیکھنے کی تھوڑا سا ان کو پکڑے جانے کا خون ہو تو پھر یہ بھاگ رہے کے چیکرنے ہو جاتے ہیں اور پھر دریاء میں جو ہے یہ اچھے سیمر ہیں پھر یہ ان کے پاس نا وہ جو چیوب ہیں پلاسٹک کی ان میں بیٹھ کے تیر جاتے ہیں سر وہ سنا بھی کرتے ہیں اس کو مشکیزہ ٹائپ کچھ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں میں بتاہتا ہوں میں بتاہتا ہوں وہ پھر کے لئے کی خال کو نا خال کی ہوتی ہے تو اس کو آگے پیچھے سے وہ باندھ کے اس میں عباب پار لیتے ہیں اس کو یہ یہاں لوپرزوان میں شنان پیٹھتے ہیں سنا بلکل سنا پیٹھتے ہیں ہاں ان سے بھی یہ پیر جاتے ہیں اور کہ یہ گودو تک نکلتے ہیں گودو سے نکل کے پھر کہیں نہ کہیں بلکہ بعض دعا تو یہ سنگل کے لیسے سے بھی کراؤس کر جاتے ہیں پیچھتی بھی اس میں کر جاتی ہے پی اے جا طریقہ کار ہے ابھی جو ہے ہم نے آپریشن کی شروع کیا ہے مین جو بڑا جنگل ہے وہ ہے ان کا کچھا جمال اور کچھا مورو جی سر یہ رجان کا صاحب میں نے ارشنی نے کہ پورا کچھا جو ہے یہ آپ کے یہ تصویر رجان کا حصہ ہے جی جی وہ مقابلہ ہوا ہے کافی دو دن ہم باری شدید فائرن ہوتی دی ہے اور اکڑیوں نے فائر کی ہیں بیٹرال پر شامر نے ان کے پاس ہے اور بھی بڑا آسل ہے لیکن الحمدللہ ہم نے جو سٹیٹیجی اپنائی کہ ان میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے مارے بھی گئے ہیں لیکن یہ بہرحال وہاں سے ان کو پھا کے زخمی تو بھی اور اپنے وہاں سے پھر یہ اس کچھ سے نکل گیا جہاں کے وقت کسی وہ وال جو برانچ ہے اس کو وال بھی کہتے ہیں جی جی وال وال میں بیٹھتے ہیں ہاں جی وال جو ہے کشتی کے پاس ہر کسی نباس سے کے بند اپنی ہے آپ کے پر یہ پیٹر نہیں چلاتے کیونکہ پھر وہ آواز سے پتہ چال جاتا ہے پھر یہ چکتوں سے کشتی کو چلا جلا کے دون جا کے پر تین پیٹر چلاتے ہیں تو وہاں سے نکلے ہیں یہ آپ دوسری سائٹ پہ کچھا کراتی ہے اور کچھا رجوانی وہ انگیر خان کا جو بارڈر ہے وہاں کے نزلیق ہیں اس سائٹ پہ رہنگیر خان والے جو ہے وہ اپریٹر ہیں یہاں پہ جو کچھا جمال کچھا مورو میں مختلف گینگ سے ایک سکھانی گینگ تھا ایک نویانی گینگ تھا اور عمرانی گینگ تھا یہ تین گینگ سے بیلوں کے ساتھ مبارا اور یہ بچہ اس طرح کی ہوتے الگ الگ بیٹھے ہیں یہ ہزاروں ریکر کا جنگل ہے تو جب یہ کوئی اس طرح کی پولیس کا ایکشن ہو اچھا سر ان کے آپس کی دشمنیاں میں سوری انٹرپ کر رہا ہوں مجھے تو یہ اتنی فارمیشن ہوتی تھی کہ پیر محمد شاہ یہاں ایک اے ایس پی رہے سر ابھی وہ ایس ایس پی ہیں یا ڈی اے جی ہیں وہاں کہیں سندھ میں تو ان کے آپس کے لڑائیوں سے بھی فیدہ اٹھایا جاتا تھا یہ عمرانی سکھانی لٹھانی تو آپس میں کرتے تھے لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے سر کہ جب کوئی ان پہ پولیس آتی ہے تو یہ پھر کٹھے ہو جاتے ہیں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں سر اچھا نہیں جو آپ بات کہہ رہے ہوگی درست ہے کہ ان کی آپس میں مختلف کبیلوں کے بھی دشمنی ہے اور کہ ایک کبیلے کے جو ہے اندر بھی ان کے آپس میں دشمنی آئے جی سر جب پولیس آتی ہے تو وہ مجھے میں یہ جو ڈاکو ہے نا یہ دائشت گار دیں ڈاکو میں نہیں کہوں گا میں نے دائشت گار دوں گا ان کے اپنے کبیلے کے اندر سے بھی ان کی نا وہ تظامت ہوتی ہے اور وہ پھر پولیس کا ساتھ لوگ دے جاتے ہیں اس ساتھ ساتھ کے وہ انفرمیشن دے جاتے ہیں جی سر اس ساتھ لوگ فلا جا کرتے ہیں اور ہمیں بھی جب ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ضرورت پڑتی ہے تو لوگ ہمارے ساتھ لوگ پاپلیٹ کرتے ہیں یہ بہت کبیلے جو قوم میں وہ بھی کرتے ہیں اور دیس دن پرائیب جو ہے ان کے آپس میں دشمنی ہے تو وہ بھی لوگ کرتے ہیں یہ بات آپ کی دلکل ضرورت ہے اچھا سر یہ پچھلے دنوں سر ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی یہ قابل جو سکھانی ہے میرے خیال میں وہ چیلنج کر رہا ہے باقیدہ ایک ایسے چو ہیں رحمیار خان کے والا اور دوسرا سر وہ نوید والا اور ایک سیف ملی ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ تو ہمارے پاس مجھ پہ آپ لوگ نہیں آئے تو یہ کیا سٹوری پھر اس نے سر ایک فائر کر کے بھی دکھایا اور مجھے ویڈیو ملی ہے سر ہوتا ہی ہے کہ جب اس کے گھر پہ ریڈ ہوئا ہے وہاں سے یہ اور بچی اور یہ لے کے بھاگئے وہاں پہ ریویسوس بلیس کی پکٹ بنی مضامت کی اس نے سکھوئی سکتے اور وہاں پہ یہ نا پھر یہ وہاں سے نکل کے بھاگئے اب جہاں پہ کئی بیٹھا ہے چھوٹ کے کہیں جنگل میں جا کے بیٹھا ہوئے وہاں سے اس نے وہ ہوتا ہی ہے نا اب ہمیں بھی اندر کی اطلاع ملتی ہے جیسے آپ کہہنا ہے لوگ کو اپیٹھ کرتے ہیں اندر کترے ہمیں انفرمیشن بھی دے دیتے ہیں جی جی انس کا مطلب ہے کہ یہ فل جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے ہیں اب گھبرائے ہوئے ہیں جیسے آپ جب بات کرتے ہیں تو گھبرائے نہیں کرتے ہیں لیکن جیسے وہ ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے جیسے جیسے لوگ ہیں موریل جو ہے وہ اس کو آپ رکھنے کے لیے اس طرح کی چلو باتیں کرتے ہیں کہ ہم پڑے تکڑے ہیں سر اب اگر یہ خیٹر ہوتا تو پھر وہاں سے بھاگتا نا جی یہ تو صحیح ہے نکل ہے بھاگ گیا ہے اور پولیس پہنچے اس پہ لیکن وہاں سے یہ اسی جو ہے وہ اسی خوشش نہیں دیس نہیں کہ وہاں سے یہ پاویل کرنے میں کامیاب ہوگیا اور چل دکھے بھی لے گیا یہ جو چیلنج ہے ان کا رہا ہے نا یہ چیلنج سے خضور ہی کر رہا ہے وہ ہم پتہ ہی ہے ہم صاحب آپ نے زیادہ پولیس کو کون جانتا ہے جی سر کہ یہ بس وہ خالی ہوئے نا گیدر بھگی ہیں اور اس کا وہ وہ نہیں ہے الحمدللہ پولیس میں جو ہے بڑے اچھے اور بڑے دلیل جوان ہیں آپ جیسے سر 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 لوگوں کے کچھ پیسنز ہیں سر تحفظات ہیں جو پبلک کے میں ہیں تو وہ پولیس والوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کلیر ہونے چاہیئے سر ایک تو سر یہ ہے کہ جی جب وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس اسلہ کہاں سے آتا ہے سر اور یہ جدید ویپن آپ دیکھیں نا سر جو آپ کے پولیس کے پاس بھی نہیں ہیں شاید تو یہ کہاں سے ان کے پاس آتا ہے یہ بات آپ کی دلست ہے یہ بس ہماری کہہ لیں کہ کچھ جو ہماری بلینڈ ہے نا اس کی میں انشاءالہ پولیس پر کھتوں گا سر اس سے درمیان میں اور ایک سائٹ پر دریاء ہے اور ساں ہارا کچھا ہریہ ہے تو اس میں برحال اس طرح کی ہر ایک قدم کو تو ہم پلاج نہیں ہے جو مین میں جہاں پر راکھتے ہوتے ہیں ہم پلاج کرتے ہیں یہ چونکہ سانہ سے لینڈ ہے انہیں وہ جگہ کا پتہ ہوتا ہے کہ جنگلی سے ہم نکل سکتے ہیں تو یہ پھر اپنے اس سے خیدہ فاتے ہوئے یہ چیزیں لے جاتے ہیں اچھا سر ایک سوال اور بھی ہے سر یہ عوام کے کوئیشنز ہیں جو پبلک اس وقت کرتی ہے اور یہ ڈس انفرمیشن ہوتی ہے سر میں خود پولیس میں رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کلیر ہو وہ کہتے ہی ہیں کہ جی یہ صرف اسی موسم میں ریڈ کیوں کیے جاتے ہیں کیونکہ گندوم ہوتی ہے تو پولیس والے گندوم اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ سر بہت زیادہ یہ خبریں ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے سر میں تو نہیں مانتا آپ ذرا فرما دیں اس پر سر بلکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ نہیں مانتے یہی ضرورت بات ہے اس بات تم نہیں ماننا چاہیے آپ خواہ کے لوکل جو لوگ ہیں جو پیچارے میں نے پہلے بتایا رہا تھا کہ لوگ گندوم کاش کرتے ہیں لوگ گنہ بھی کاش کرتے ہیں اور یہ ان کو گنہ بھی کاش کرتے ہیں سر اور گنہ بھی کھانے جاتے ہیں جب پہلے کی کالیاں نہیں کری ہوتے ہیں تو یہ آگے آ جاتے کے لیے مارا حصہ دیں اور پولیس جب ہوتی ہے تو پھر جب وہاں کے شریف لوگ اور امام ہیں وہ آپ یقین کریں کہ دوائے جاتے ہیں پولیس کو آچھا آچھا یعنی یہ سر بالکل غلط خبر ہے کہ یہ کریمنلز کا یہ ان دہشتگردوں کا صرف پروپیکنڈہ ہے سر اگر آپ وہاں کے شریف لوگ ہیں جو آنکھے کاشتار ہیں جو ان سے پوچھیں کہ جب وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے تو پھر وہ ان کے نظیق بھی نہیں آتے سر ہر بندہ جس نے اپنے اپنے اپنی محنت کی ہوتی ہے وہ اپنی محنت کا پھان اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اچھا سر اس میں ایک اور بھی کوئسٹن ہے کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں ہر سال سر اس موسم میں وہاں جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں سے پہلے سویل حبیب تاجک اور سویل زفر چٹھا بڑے نام ہے سر انہوں نے بھی یہ کیے اور انہوں نے قومی پرچم جیسے لہرائے آپ لوگوں نے بھی وہاں لہرائے دیا ان کے گھروں پہ لیکن جو ہی سر آپ اتنی فورس وہاں تو نہیں رہ سکتی جیسے آپ لوگ واپس آتے ہیں اور آپ چوکیاں بناتے ہیں تو پھر یہی جو ڈاکو ہیں یہ چوکیوں پہ حملہ کرتے ہیں اور جوان اٹھا کے بھی لے کے جاتے رہے ہیں سر پچھلے کئی سالوں میں جو میرے نوٹس میں ہے تو کوئی یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کوئی پکی چوکیاں ہو نفری زیادہ ہو تاکہ یہ لوگ آئی نہ سکے سر ادھر یہ خان صاحب آپ نے بڑی ہی اہم بات کی ہے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے نا وہاں پہ کرائی میں بہت بڑھتا ہے یہاں پہ ایسا پرابلم ہے ایکسیس کی جو ہی پانی چڑھتا ہے نا دریاء میں پولیس ایکسیس ختم ہو جاتی ہے اب دیکھیں نا پولیس کو یہ کسی بارڈر ٹیپ اگر جو فورچ ہے اس کو اگر پیچے سے سبلائی ہی بند ہو جائے اس کا آسفہ بند ہو جائے اس کے اور ضریعات کے چیزیں اس کی کھانے بھی نہیں بند ہو جائے تو وہ کتے تک لڑتے چھر ہم نے جو پرپوزر آج سے نہیں سب کی حصصی میں دیوئی ہے کہ اس ایریا میں آپ اب دیکھیں میں نے آپ بتایا رہا ہے کہ رجعان سے بغلا اچھا آپ تو بغلے چیزیں لوگ اگر انہیں تصیل ایک کارٹر پر آنا پڑے تو دین گھنٹے اگر انہیں ڈسٹک ایک کارٹر پر آنا پڑے تو چار گھنٹے لگی اور اگر اسی دریاء پہ بیٹ میں ایک پل بن جائے تو اگر انہیں اچھار رجعان کا دنمیانی فاصلہ جو ہے وہ دس سے پڑا مر رہ جائے بالکل صحیح ہے سر اور وہ سڑک بننے اس کی آدمی سے دیکھا ہے کہ سڑک بنا دیں باند بنایں جو نیچے بان کریے راستے وہاں پر پولیں بنا دیں میر دریاء پر پول بنائیں سیدھا بنگنا اچھا پول بن جائے اور ایک پول نیچے جو کچھا کراتی اور یہ پتہ جمال ہے اس کے پاس سے ادھر سے شروع وہ شاہ والی کی طرف سے اور وہ تھانا بوم جائے رہی نیال خان تو سائی پہ چرہ گیا یہ جن یہ سارے صرف روڈ بنا دیں اور پول بنا دیں یہ خود بہت ختم ہو جائیں گے انہیں یہ بتاتا ہے کہ جو دریاء چڑھے گا پولیس ابھی بھی خاندہ میں بیماری اندر پچھے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ان کا ان کا باپر سامنے صرف حسد ہوتا ہے جب جب پانی آ جائے اور پولیس پر سب جہرے پھر ہم وہاں پہ اس وقت باری کوئش اچھا سر یہ مجھے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سر کہ تقسیم بھی کی گئی کوئی تحصیل بنائی گئی سادکاباد کو بھی تقسیم کر دیا گیا تحصیل علیدہ بنا دی گئی بھونگ اور پھر وہاں انہوں نے سر یہ کیا کہ بنگلہ اچھا کو بھی انہوں نے میرے خل پہلے اعظم کر دیا تھا رہیمیار خان میں یا پھر کچھ ایسے تھانے کچھ یہ بھی کرتے رہے ایڈمنیسٹیٹیو سر بنگلہ اچھا جو ہے وہ پین پانے اس کو رہیمیار خان سادکہ سر دے گئے لیکن کیونکہ وہ زمین ساری کافی ساری رہمنیوں وہاں کے لوگ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے نہیں ہم نے جان کے ساتھی رہنا اور راجبوں کے ساتھی رہنا تو پھر سر اس میں حکومت کو تو سر کم از کم جس وقت اب صورت حال ہے آئی جی صاحب اس وقت بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور سر میں نے تو اپریشیٹ کروں گا سر آئی جی صاحب کو کہ جس طرح پہنے ہوئی تھی آپ کے شانہ بشانہ اپنے جوانوں کے ساتھ وہ وہاں کام کر رہے ہیں تو سر یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پنجاب کا آئی جی وہاں ساتھ ہو ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے سر اور اس وقت حالات ایسے ہیں سر کہ ایم پی ایز جو وہاں ہیں میں جانتا ہوں ایم این اے سہبان کو ان کی سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں پر سر یہ دیکھیں نا جی اگر وہاں ایک سڑک بن جاتی ہے پل بن جاتی ہے تو کیا مزاقہ ہے اس پہ کیوں یہ جو بڑے ہیں ایم این اے سہبان تو یہ کیوں ہیلپ نہیں کرتے سر آپ لوگوں کی آہ نہیں سر بلکل اس دفعہ تو پہلے آئی جی صاحب ہیں جو خود کچھے میں گئے ہیں اور واقعی اندر کچھے میں گئے ہیں کبھی تو باہر سمجرد ہوتا تھا تو پھرکے پھرکے گئے ہوتا تھا اچھا تو اس سے آپ یقین دیں کہ اتنا ہمارے فورس کا موریل آپ کو آگے نسی گنتا نہیں یہ دو بات اترہ آئی جی صاحب خود بھی اس بارے میں گورنمنٹ سے بھی اور تمام جو پولیٹیشنز ہیں ان سے بھی وہ راکھے میں ہیں اور وہ اس بارے میں بڑا سیریس لی پلیننل ہو رہی ہے سیل بلکل بن چکی ہیں اور امید ہے کہ شیئر اسی سیزن میں یا نیک میں یہ سارا اچھا سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے اتنا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس مقاصد میں اور وہاں کے رہنے میں لوگ جو بچارے جیسے اغواہ ہوتے ہیں سر ان کی ویڈیوز اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جس طرح پہلے تو سر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مغوی ہوتا تھا اسے بڑے بڑے افاظت سے رکھا جاتا تھا آتے تھے ڈاکو صاحب اور اب تو سر بڑا تشدد ہوتا ہے انہیں مار رہے ہوتے ہیں جنسی زیادتی بھی کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے وہ بھیجتے ہیں تاکہ پیسے لیے جا سکیں تو اللہ تعالیٰ سر آپ کو کامیاب کرے اپنے مقاصد میں میں دو سا پھر سے آپ کو رضاہ اور بھی کر دوں سر کہ ادھر رجان اور مغلق سائیڈ جو راجنپور کی ہے لوگ جو ہیں دشدگر جو ہیں یہ کسی مغوی کو یہاں نہیں لے کے آجا یہ جو ویڈیوز آپ یہ جو ویڈیوز آپ دیکھیں ہیں یہ ساری کشمور سائٹ سندھ کی ہیں سر مجھے پتا ہے وہ ایڈیوے کبھی مجھے پتا ہے سر ادھر الحمدللہ ادھر آپ کو یہ جلت نہیں ہوتی کہ جی وہ مغوی کو ادھر لے کے آجائیں ایک تو بکرس کا ہمیں ٹائٹ کی ہی ہے کہ انشاءاللہ سر انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے سر تو ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ آپ نے باتیں سنی جناب ڈی پیو صاحب راجنپور کی اور آپ نے دیکھا کہ کتنے حوصلے بلند ہیں ان کے اور ہمارے جوانوں کے اور یہ ڈاکوں کے ساتھ جو جنگ کر رہے ہیں یہ جنگ نہیں جہاد ہے تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جناب ڈی پیو صاحب راجنپور سے جنہوں نے ہمیں کچھے کے بارے میں بتایا تو ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب کمر جتوئی صاحب کمر جتوئی صاحب کا تعلق خانپور سے ہے جی رحمیار خان سے اور یہ سینئر صحافی ہیں اور سابق صدر ہیں جی پریس کلپ خانپور کے اسلام علیکم جتوئی صاحب باریکم السلام خان صاحب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اوکے سر فائنگ الحمدللہ آپ کا بہت چکی ہے پچھلے پچھلے ساتھ اسی مہینے کی ساتھ تاریخ کو ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا اور اس کی بازگشت سنی گئی جی قومی اسمبلی میں اور شیخ فیاد صاحب جو امن ہے انہوں نے وہاں تقریر بھی فرمائی قومی اسمبلی میں ایک بچہ اغوا دو بچے اغوا ہوئے جی جس میں شیان اور سبحان تھے اور اس کے بعد یہ بیٹے ہیں جی ڈاکٹر حسن محمود صاحب کے اور چار بندوں نے اغوا کیا گاڑی میں اٹھایا اور گاڑی کے وہ منی ہیزٹ کی ایک تصویر بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے گاڑی کے پر جو پیٹرول کا ٹینک جہاں سے فیل ہوتا ہے تو یہ بڑا فلمی انداز میں سارا ہوا جو ہم دیکھتے ہیں بولی ورڈ ہالی ورڈ کی موویز میں تو سارا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا سٹوری تھی اصل کہانی کیا تھی سر ہاں صاحب اندر کی کہانی تو صرف یہی ہے کہ ایک تو وہ جو ملزم ہے مین ملزم جو اب نہیں رہا اسے آپ مرہوم کہیں یا مقتور اسمار کرشی وہ ڈاکٹر حسن محمود کرشی صاحب کا کوپی کا بیٹر تھا اچھا اور ان کے آپس میں چھ سات سال سے آپس میں کوئی تعلقات آنا جانا بالکل نہیں تھا اور وہ احمد پر شنکیہ میں رہتا تھا وہاں پر پہلے وہ گاری بغیرہ کوئی رینٹ بغیرہ کا کام بھی کرتا تھا بعد ادا ایک فلم کا اس کے بقاول کہ اسے فلم کا چھسکا پڑا منی ہیسٹ کا وہاں سے میرے کوئی دکھایا جاتا ہے کہ بہی آسان طریقے سے رقم کیسے حاصل کی جاتی ہے وہاں سے شاید وہ متاثر ہوئے اور اپنے ہی عزیز کو آسان ٹارگٹ سمجھ کر انہوں نے یہ کام کیا یہ لوگ تین دن تک متواتر وہاں پر آتے رہے اور گاری کی مومنٹ اور اس کو ڈرائیور کو آنا جانا یہ سب کچھ دیکھتے رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس صبح سبہ سات بجے اپنا واردات کر گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس جگہ پر یہ واردات ہوئی اور وہاں پر اگر سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہوتا اور سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل نہ کی جا سکتی تو پولیس روایتی سمجھو کہ اپنا بے ہیسی جیسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کا مظاہرہ کرتی اور یہ کہتا اتنی تیزی سے یہ جو ہائپ کریئیٹ ہوئی ہے نا سوشل میڈیا اور پھر اس کے بعد مین سٹری میڈیا پر اس کی وجہ سے پولیس کیا پورا اس میں جو ایم این اے صاحب ہیں آپ کے فیاض شیخ صاحب انہوں نے تو کچھا کے ڈاکوں کے ساتھ اس کو ملا دیا کہ یہ کچھے کے ڈاکوں اٹھا کے لے گئے ہیں اب کچھے کے ڈاکوں تو صحیح جرت کرتے نہیں ہیں کہ شہر میں آکے واردات کریں اس طرح اور دن کو میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت تک شیخ فیاض الدین صاحب کو یہ علم نہیں تھا کہ گھر کا بیدی نے لنکا ڈھائی ہے اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراک سے انہوں نے کچھے کے ڈاکوں سے اس معاملے کو ملا دیا مگر اس کا ایک بھلا تو ہوا کہ کچھے میں آپریشن بھی تیز ہو گیا اور یہ آپریشن بھی یہاں پر اتنا آج تک خانپور میں آئی جی آج تک نہیں آیا مگر اس واقعے کے بعد آئی جی پنجاب بھی یہاں پر آئے اچھا سر اس میں جو پکڑے گئے تھے ملزمان تھوڑی سی سٹوری اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بتا دیں یہ کیسے ٹریس ہوئے جی کیا کیا گیا اگر آپ کے علمیں ہیں سر ہاں یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے بچے اقواہ ہوتے ہیں اس کا تو آج تک کچھ نہیں ہوا یہ کیا کسی امیر آدمی کے بچے تھے کہ چوبیس گھنٹے میں انہیں ٹریس بھی کر لیا گیا بازیاب بھی کر لیا گیا اور ملزمان بھی گرفتار کر لیا گیا یا پولیس اس کو نہیں بتا رہی تھی کہ ہم نے گرفتار کر لیا میکن ہمیں علم تھا کہ وہ بھی حداست میں یہ لیے گیا اچھا یہ زیادہ تر لوگوں کو یہ اس خیال تھا کہ بھی پولیس نے اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس نے بڑی ایفیشنسی دکھائی ہے بڑی کار کردگی ہے ڈی پیو رہیمیار خان یہاں پر بیٹھے رہے ڈی ایس پی آفس میں چوبیس گھنٹے میں سمجھتا ہوں میں جن جن لوگوں کو جانتا ہوں وہ سائی رات سوئے نہیں ہیں اس کا جو مین ذریعہ تھا وہ ہے سی چی ٹی وی کیمرا اچھا جتوی میں اس دن احمد پر شرکیہ میں بیٹھا ہوا تھا مجھے یاد ہے احمد پر شرکیہ میں اور وہاں پتہ یہ چلا کہ جی گاڑی جو ہے وہ گزری نہیں ہے ٹول پلازا سے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جی ٹول پلازا سے اس کا نا گزرنا اور احمد پر شرکیہ سے خاص طور پر آگے تو کیا یہ وجہ تھی کہ اسی ایریے کو پھر کارڈن کیا احمد پر شرکیہ سے کیونکہ یہ بچے برامد ہوئے نہیں یہ سات بج کر تیرہ منٹ پر یہاں واردات ہوئی ہے اور آٹھ بج کر آٹھ منٹ پر یہ گاڑی ٹول پلازا سے گزری ہے اس کو جو ایسے چو سٹی ہے جام آف تاب ان لوگوں نے جا کر وہاں پر خود دیکھا ہے مگر اس کے بعد اس کو اسی رفتار سے جس رفتار سے یہ گاڑی گئی ہے اس کو سترج والا جو پل ہے اس کو چالیس پچاس منٹ میں کراس کرنا چاہیے مگر وہاں سے یہ نہیں گزری پھر انہوں نے ڈیڑھ اور دو بجے کے درمیان ملتان پورٹ رب نواز سے ڈاکٹر حسن کو کال کی تھی تاوان کے لیے ڈی پیو رحمیر خان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر یہ چھپن منٹ میں پچپن منٹ میں خانپور سے احمد پور شرکیا پہنچے ہیں تو یہ اب ساڑھے تین گھنٹے بعد اب انہوں نے رابطہ کیا ہے تو یہ اتنی دیر انہوں نے کہاں گزاری ہے انہوں نے اپنے ٹیم کو کہا کہ یہاں پر ہی انہوں نے کہیں پر کوئی ڈم کیا ہے بچے یہاں پر سی سی ٹی وی کیابلے دیکھ کے جائیں اور آخر کار رات ایک بجے ریبر پیٹرولیم جو احمد پور شرکیا میں ہیں اس کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ گاڑی ڈیرہ نواب صاحب اور ایک جو وہاں پر کوئی پیرا گون سٹی ہے یہ آل مکہ سٹی ہے اس کی جانب مرتی ہوئی نظر آئی ہے وہاں سے پولیس نے کھرا اٹھایا اور آخر کار یہ صبح آٹھ بجے کے لگ بگ وہاں پر پہنچ گئے پیرا گون سٹی اچھا جتوئی صاحب یہ فرمائیں جیسا کہ میں تو جانتا ہوں آپ رحمیار خان کے رہنے والے ہیں اور کچھا میں جو آپریشن ہو رہا ہے خاص طور پر بھونگ علاقہ ہے ساتھ کا بات تحصیل کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد راجنپور کا کچھ ایریہ جس میں بنگلہ اچھا تھانا ہے وہاں جو کچھا آپریشن ہو رہا ہے اس کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کچھا آپریشن بھی باقی ہو رہا ہے وہاں پر ڈیکیٹ بھی ہیں اغوا برا تاوان کے گینگ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں یہ ایک ڈراما بھی ساتھ چل رہا ہے یہ تماشا بھی بنا دیا ہے حکومت نے یہ اقدام شاید اٹھایا ہے کہ اپنا وہ عدلیہ کو یا حکام کو یہ بتا سکیں کہ ہماری ساری پولیس یہاں پر مصروف ہے اب گیارہ ہزار پولیس کا فگر بتا رہے ہیں گیارہ ہزار پولیس مگر اس کے باوجود زہر پیر کے علاقے سے اور جمالدین والے کے علاقے سے دو لڑکے ہنی ٹریپ کے ذریعے وہاں پر گئے تھے لڑکی کے ساتھ ملاقات کرنے اب وہ لوگ وہاں پر ان کی ویڈیوز روزانہ ان کو بھرنا کر کے ان کو الٹا لٹکا کر ان کی تشدد کی ویڈیوز دکھاتے ہیں مگر کہاں ہیں یہ گیارہ ہزار پولیس جی ٹھیک ہے جتوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ زہر پیر میں خاص طور پر ایک بچہ اغواہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسے اغواہ کر کے لے جایا گیا لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ ہنی ٹریپ تھا یعنی وہ بچہ جو ہے وہ ہنی ٹریپ کے ذریعے گیا اور وہ ایک لڑکی جیسے کال کرتی ہے ہنی ٹریپ پہ اور وہ گیا جی اسے ملنے اور اب وہ کشمور کے علاقے میں کہیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہنی ٹریپ تھا یا فورس فلی اس بچے کو اغواہ کیا گیا وہاں سے نہیں نہیں بائی فورس نہیں ہے اگر وہ ام کے ورسہ کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہنی ٹریپ کے ذریعے ہیں مگر وہ پولیس زہر پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پولیس نے زہر پیر میں اغواہ ہوئے یہ بالکل خود کہے ہیں محبوبہ سے ملنے کے لیے مگر وہاں پر انہوں نے محبوب نے باندھ لیا ہے یہ بہر مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کچھے میں خان صاحب آپ نے بھی بڑا عرصہ تحصیل صادقہ آباد میں سروس کی ہے وہاں پر کچھے میں ایک رات گزارنا جہاں پر مکھی جتنا جو ہے وہ مچر ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے پولیس فورس وہاں پر موجود ہے مگر میں سمجھتا ہوں ان کی ایک شیس نہیں ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکویں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ لوگ بڑے سنجیدہ اپریشن کر رہے ہیں تو وہ اپنا جو اصلہ ہے اسے یہ بیٹ کے علاقے میں زمین میں دباتے ہیں اور اس کے بعد تیراکی کے ذریعے یہ آگے بلوچستان اور سندھ کی طرف نکل جاتے ہیں اور پھر یہ جولائی میں دوبارہ واپس آ جائیں کہ بہت سارے لوگ یہاں سے جو خاص طور پر جو پنجاب یا تحصیل سادکاباد رحمیہ خان کا جو علاقہ ہے وہاں سے ڈکیت جو ہیں وہ اپنی کمہگاہیں چھوڑ کر آگے شفت ہو چکے ہیں اور شاید ان کے ہتھے ان کے کوئی رشتہ دار تو آ رہے ہیں پولیس کے ہتھے تو میں اگر کوئی جدوئی قبیلے کا ہوں تو اگر میں مرکزی ملزم ہوں تو میرا کوئی بھی جدوئی اٹھا لیا جاتا ہے اسی طرح لاتھانی جگیرانی مزاری وغیرہ وہاں پر اس قبائل کے ٹرم کے لوگ ہیں وہاں پر انہوں نے پکڑا بھی ہے اٹھارہ ڈاکوں کو یہ اطلاع دیتے ہیں پولیس کہ ہم نے پکڑا ہے ان میں کوئی مرکزی ملزم بھی ہو سکتا ہے مگر زیادہ تر یہ ویگی جیسے وہ آپ پولیس اٹھا لیتی ہے یہ بیسے میرا سمنتا ہوں جتوئی صاحب قابل سکھانی نام کا ایک بدماش ہے میں تو اسے دہشتگردی کہوں گا اور اس کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی جس میں وہ آہ تھرنٹ کر رہا ہے ایسے چو احمد پرلمہ نوید والا ہیں اور ایسے چو ملی ہیں جی سیف ملی یہ کوٹ سبزل کے ایسے چو ہیں انہیں دھمکی دے رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں پر ریڈ کیا آپ میرے گھر پہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا تو آپ اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہے واقعی کچھ اس ٹائپ کی صورتحال ہے کہ وہ بدماش جو ہے قابل سکھانی وہ فورس کو یعنی دھمکی دے رہا ہے اس کا مطلب ریاست کو دھمکی دے رہا ہے بلکل وہ دھمکیاں دے رہا ہے مگر اس کے باوجود یہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک تو نہیں پہنچ پائے اب اللہ جانے وہ اپنے ٹھکانے پر ہے یا پولیس فورسز دیکھ کر اپنا ٹھکانہ تبدیل کر گئے ہوں یہ تو کوئی پتہ نہیں مگر پولیس کی کوشش ضرور ہے کہ ان کو ایک چیلنج ہے ان کی رٹ کو چیلنج ہے اب گیارہ ہزار پولیس اہلکار اور ساتھ ملٹری کے دستے بھی ہوں اور اس کے باوجود اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوتا تو یہ جوتویس صاحب یہ فرمائیں کہ میری اطلاعات کے مطابق اور یہ ایک شاید نوٹیفیکیشن تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اخبار میں بھی تھا کہ فوج کو مدد کے لیے بھیجوایا گیا ہے پنجاب پولیس کی لیے کیا آپ نے وہاں کوئی فوجی دستے دیکھے ہیں کہ جو فوج پولیس کی مدد کے لیے وہاں پہنچے ہو جی جی کچھ گاریاں کچھ گاریوں ہم آپ کے پر تو نہیں گئے مگر کچھ گاریوں کی ویڈیوز ہیں جو سوچل میڈیا پر ہیں اور وہ ویڈیوز ہیں بھی کچھے کے علاقے جو تو اس سب یہ فرمائیں کہ یہ خبریں بڑی گرم ہوتی ہیں باہر کے جی پولیس جو ہے ہر سال اسی موسم میں اپریل میں جو کچھے کا ریڈ کرتی ہے اور جب گندم تیار ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر میں تو یہ کہوں گا یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس فورج جو ہے وہ گندم اٹھانے کے لیے وہاں جاتی ہے عام لوگوں کی اور یہ کروڑوں روپے کی گندم جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگوں پہ دے دی جاتی ہے تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ یہ جو بیانیاں ہے لوگوں کا یہ جو خیالات ہیں تحفظات ہیں کیا وہ درست ہیں لوگوں میں یہ ہم سب بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں خاص طور پر ایک وقت تھا جب یہاں کا ایک بڑا سنتکار جو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ہارویسٹر مشینیں بھی لے جاتا تھا اور بڑے بڑے ٹرالے بھی لے جاتا تھا اور وہاں کی لوگوں کی گندم کٹ لیتا تھا سیدھی سی بات ہے خان صاحب جو وہاں براہ تاوان میں لاکھون بے لیتے ہیں وہ بھلا گندم کاشت کریں گے مگر پولیس کا خاص طور پر اپریل میں آپریشن کرنا حالانکہ پانی جو ہے خان صاحب یہ پانی جو ہے یہ جنوری میں اور دسمبر میں اتر جاتا ہے اچھا گننا بھی کٹ لیا جاتا ہے اور کپاس بھی کٹ لی جاتی ہے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر گننا ہوتا ہے تو جنوری کے بعد وہاں پر گننا نہیں ہوتا تو فروری میں آپریشن کر لیں مگر یہ جب اپریل میں آپریشن کرتے ہیں اور وہاں گندم پک کر تیار ہو جاتی ہے تب ہی پولیس کے اوپر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اب یہ اللہ جانتا ہے یہ لوگوں کی گندم کٹتے ہیں یا نہیں کٹتے فیلحال ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ پولیس یا ان کی ہارمیسٹڈ مشینیں لوگوں کی گندم کٹ رہے ہوں جوتوئی صاحب میں نے یہ دیکھا اپنی سرویس میں بھی وہاں کے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جو وہاں کے جو بڑے رہے ہیں کچھے کے خاص طور پر ٹرائبز ہیں مزاری ٹرائبز ہیں اور وہاں کے ایم پی ایز ایم ایم ایز جو ہیں وہاں کے وہ ان سے یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ڈرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں تو کیا آپ اس بات پہ مجھے بتائیں گے تھوڑا سا کہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ یہ جو ڈاکو ہیں وہ ان کے زیرے اثر ہیں اور اگر وہ وڈیرے چاہیں تو وہ وہاں یہ وارداتیں نہیں کر سکتے خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے گیند ہوتے ہیں نا یہ اپنے خاص طور پر ایک ٹرائیب قبیلے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے سردار کو اپنا چیف مانتے ہیں اور اس کی بات بھی مانتے ہیں مگر یہ جو لوگ باقی سردار سے اہبان ہیں یہ سمجھو علاقے میں اپنا روب داب قیم رکھنے کے لیے ان کی سرپستی بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے خاص طور پر جب چھوٹو تھا اور وہ لوگوں کو اور پولیش والوں کو اغواہ کر کے لے جاتا تھا تو اس علاقے کے باثر لوگ اور ایم پی ایز حضرات ہی ان کو بزاکرات کر کے چھنواتے تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا وڈیروں کا اثر سوخ ہے یہ تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ممکن ہی نہیں ہے کہ وڈیروں کے بغیر وہ وہاں پر زندگی گزار سکیں مگر بعض اوقات ابھی خاص طور پر یہ جو ریاض مزاری صاحبہ انہوں نے بہت زیادہ شور اٹھایا ہے قومی سنبلی میں کیونکہ وہ جو عاطف مزاری صاحب کے بچے ہیں یا ان کا خاندان ہے وہ دوسرے لفظوں میں سرائکی میں کہتے ہیں وہ انہوں نے آکھے بے کھیٹھیں ریاض مزاریوں نے آکھے بے کھیٹھ کوئی نہیں اس لیے انہوں نے ان کے خلاف علم اٹھایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے کہنے میں ضرور جو تو اس سے ہم آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو چھوٹو گینگ ہے غلام رسول چھوٹو یہ جب اس نے ہتھیار پھینکے تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں پولیس کے سامنے ہتھیار نہیں پھینکوں گا بلکہ میں فوج کے سامنے ہتھیار پھینکوں گا تو اس کے دل میں کہیں یہ ڈر تو نہیں تھا اسے فل فرائی کر دیا جائے گا یعنی پولیس مقابلہ کر کے اسے مار دیا جائے گا اور فوج یہ کام نہیں کرتی تو اس نے جو سرنڈر کیا تھا وہ خود کو فوج کے سامنے کیا تھا تو کیا کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ جی وہاں کی جو پولیس ہے وہ وڈیروں کے ایم پی ایز ایم این ایز کے زیر اثر ہے اور جس کی وجہ سے انہیں جو ڈاکو ہیں ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جی پولیس ان کو جب پکڑے گی تو مار دے گی تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ اسی لیے فوج کا کہتے ہیں اور ابھی فوج وہاں گئی بھی ہوئی ہے تو کیا یہ بات درست ہے کہ ڈاکووں کے خدشات درست ہیں یہ میری رائے اس میں یہ ہے کہ پولیس کا ان کے ساتھ ساز باز ہوتی ہے پولیس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اگر انہیں زندہ گرفتار کیا اور میڈیا کے سامنے یا افسران کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے پھر کہنا ہے کہ جناب یہی تو فلاں 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 میں سچوز کے نام جانتا ہوں جو ان کے پاس کارے پہنچاتے ہیں جو ان کے پاس کھانا پہنچاتے ہیں جو ان کے پاس پیسے پہنچاتے ہیں جب خاص طور پر اندرگیگ کے بھائیوں کی ایک کی شادی ہوئی تھی تو تحصیل صادقہ باد کے ایسرچوز نے اپنا حصہ بھی ان کے پاس روانہ کیا تھا اور یہاں پر قرائے کی کارے بھی ان کے پاس گئی تھی کشمور میں پولیس ان کے ساتھ مکسپ ہوتی ہے اسی لیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالے تو پولیس ہمیں پار کر دے گی اسی لیے وہ فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ غلام کا صورت چھوٹو جیسا بندہ آج تک محفوظ ہے وہ پار نہیں ہوا کیونکہ فوج نے سمانت بھی تھی ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کمر جتوئی صاحب سے جو رحمیار خان کے رہنے والے ہیں اور پرانے صاحب ہی ہیں اور ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ جو بچے دو اغواہ ہوئے تھے پھر ان کے جو اغواہ کار تھے وہ پکڑے گئے اور وہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچے وہ کس طرح پہنچے کیا ہوا یہ کلیدہ کہانی ہے اب اگر ان کے ورسہ کوئی پولیس کے خلاف جائیں گے کوئی رٹ کریں گے کوئی استخواسہ کریں گے تو وہ کلیدہ طریقہ کار ہے جو قانونی طریقے سے وہ ڈپٹا جائے گا لیکن انڈ یہ ہی ہے کہ جو اغواہ کار تھے وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے وہ لوگ جو اس ٹائپ کی واردات کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں اس سے پہلے ناظرین پھر ہم نے بات کی جناب ڈی پیو صاحب راجن پر ناصر خان سیال صاحب سے تو ہم نے پوچھا کہ جی وہاں کیا صورتحال ہے کیونکہ جو رحیمیار خان کا ایریا ہے ان کے ایس پی صاحب سے ہماری بات نہیں ہو سکی میں ڈی پیو صاحب رہیمیار خان سے بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کچھا آپریشن کے سلسلے میں وہاں ہیں جہاں سیگنلز نہیں آ رہے تو ان سے بات نہیں ہوئی ناصر خان سیال صاحب سے بھی بڑی مشکل سے ہمارا رابطہ ہوا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی کچھا مورو کچھا جمال اور وہاں کون کون سے گینگ ہیں سکھانی ہیں لٹھانی ہیں ملیانی ہیں یہ سارے گینگز ہیں اور سارے بلوچ ہیں لنڈ بھی ہیں ان میں یہ ٹرائبز ہیں جی بلوچ اور یہ ناظرین ہوتا ہی ہے کہ جب بھی پولیس یہ آپس میں ان کی بڑی دشمنی ہیں یہ ایک دوسروں کے بندے مار رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہی پولیس وہاں آتی ہے تو پھر یہ ٹیلیسکوپ گنوں کے ساتھ اور جدید اتحاروں کے ساتھ یہ آ کر حملہ کرتے ہیں پولیس پہ اور مجھے یاد ہے جب میں پولیس میں تھا تو ہمارے جوان ہر دفعی شہید ہوتے تھے کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہوتی تھی اور جب بھی ہم سٹیج زیادہ دیر وہاں کرتے تھے تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور پھر چاروں طرف سے حملہور ہوتے تھے پھر پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑتا تھا اس دفعہ نفری کچھ زیادہ گئی ہے آئی جی صاحب خود اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں آئی جی پنجاب یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے جوانوں کا خیال کرتے ہیں وہاں اگر جوانوں کو کھانا اچھا نہیں مل رہا تو وہ اس کا بھی خیال کرتے ہیں پوری ویلفر جو ہیں وہاں اس وقت پولیس کی ویلفر کا خیال آئی جی پنجاب کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں میں اپنی پنجاب پولیس سے اور راجنپور رحمیار خان اور پوری پنجاب پولیس سے اور اپنے افاجہ پاکستان کے دستے جو وہاں موجود ہیں یہ ملزمان جو ہیں اور خاص طور پر قابل سکھانی جو خود کو سمجھتا ہے بہت بڑی بلا اور وہ چیلنج کر رہا ہے ایسے چوز کو اور ایسے چوز کا مطلب وہ صرف نوید کی جو ہیں والا اس کی ذات یا سیف ملی کی ذات کو چیلنج نہیں کر رہا بلکہ وہ سٹیٹ کو چیلنج کر رہا ہے کیونکہ ایسے چوز جو ہوتا ہے وہ سٹیٹ کا نمہندہ ہے ڈی ایس پی ڈی پیو سٹیٹ کا نمہندہ ہے اور جب فائرنگ ہوتی ہے ان پہ تو اس کا مطلب سٹیٹ پہ فائرنگ ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں میں کہ بہت جلد یہ ملزمان کیفرے کردار تک پہنچیں گے چاہے وہ فل فرائی ہوں یا گرفتار ہو کے یہ لوگ عدالتوں میں پیش ہوں ناظرین آپ نے میرا پروگرام دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ اب ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے کل ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ